کچھ چہرے کچھ عباسیاں لیں دے وی چہرے نظر آ رہے ہیں تسیدہ دل چاہ رہے ہیں میں تذکرہ جلالیاں والے دا نہ کرنا چاہتے ہیں علمہ والے دی بات نہ کرنا چاہتے ہیں شابان ہے نا حضور جی صد کہتے ہیں ہمارے پاڑیاں خیرہ بابا جی تسی جی وہ پہے کائنات دے وارس رسولز ہے ایک فرمان میں جناب تک پہنچا کے شان عباس پڑھنا چاہ رہے ہیں ایک سلوات باہوازیں بلند ملکے پر کون جانے عباس کیا ہے کون جانے بے شک بے شک آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں مردہ صاحب آپ جی ہیں حضور میرے استادہ دی جگہ جی ساڑھے استادہ دی جگہ ساڑھے محسن ساڑھے بزرگ مالکی نادہ سایہ ساڑھے سراتے سلامت رکھن اور اسے طرح جرا سلسلہ قبلہ ساتھ دی طرف جاری ہے نسل در نسل سلسلے دے پرچار دے جاری ہو ساری رہاں ہون میں سمجھ نہیں آ رہی کہ تسی آ گئے ہوتے میں کتنا پڑھا میں تو نہ حکم دھیر سارا فرمایا سی جی جی وہ ہو گیا ہو گیا تو سی آ گئے حضور تو انہیں آ رہی میرے وستے سب کچھ ہو گیا جلدی نالمیمبر حوالے کرنا ہے شاہ نے ابباس دی ایک سطر جناب دی خدمت تک پہنچا رہے ہیں مرزا صاحب فرما رہا ہوں کہ کون جانے کے ابباس کیا ہے مرزا صاحب میں اس بندے وستے خطاب ہی نہیں کر رہا جڑا اس دورچ بھی ایسا جاہلے کے جڑا ابباس دے سید اور غیر سیدوں وان دیا بات آپیا کر دے بولو یار جی 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 ابباس سید ابباس غیر سید ابباس ماسوم ابباس غیر ماسوم اور جھلیا کملیا اپنے عقیدیں اس سمحال کائنات دے وارس رسول دا فرمانے اولونا محمد اوسودونا محمد آخرونا محمد وکلونا نہیں بولو تاکہ انہوں تسلیح ہوئے وکلونا غازی دی قسم داد وستنی کہہ رہے ہیں وصول کر لینا وکلونا مرزا صاحب کائنات دے وارس رسول دا فرمانے ہمارا پہلا محمد ہمارا درمیان والا محمد ہمارا آخری محمد ہم سارے محمد اتے بھی غازی دے مرید وصول نہیں کرنگے پھر ابب الحسن بات کتے لے جائے ساتھ کے آل محمد دی بارگاہ بندہ دا مالک توڑی جدہ فرمانے ہمارا پہلا محمد فرمان اکلی چاندے کہ پہلا محمد توڑی جدہ فرمانے آخری محمد فرمان سمجھ ہی چاندے کہ آخری محمد توڑی جدہ فرمانے کلونا محمد ہم سب محمد فرمان اکلی چاندے کہ سارے محمد لیکن جدہ توڑی جد فرمائے اور سوطونا محمد مالک اے کیا ہے ساتھ کے آل محمد فرمائے ہماری عوص کو اقباس کہتے ہیں مرحبا صدقے ہاتھ اچھے حیدری حق دائی کی دین ہے حضور حق دائی کی جین صدقے جاؤں جیو کچھ کیا ہے سیدھا پڑھنے لگو جا جو آج محافظ نے انتظار نہیں کرو مجالی نہیں ہے مجالی نہیں ہے میرے رہا لیتنا پیار کیتا ہے میں مکروز ہا ساری زندگی میں لگا آئے سب کے آئے ہم ہیں ہم ہیں صدقے جاؤں اچھا جی مرزا صاحب تسی میں چھیڑ دے روگے میں نا مرزا صاحب میں چھیڑنگی تے گلتے فرگن اچھڑے گی نا حضور علید حطہ تے عباس تسی گل کی تیتے وصول کر لنا علید حطہ تے عباس عباس دی پہشانی چونکے علی فرمارن عباس انا این اللہ میں این اللہ ہاں اور تو میری اکھاندہ نور ہے جنہوں سمجھ آئی ہو بولے یار مرحبا 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 میں علی این اللہ صدقے جاؤں اور عباس تو میری اکھاندہ نور ہے چونکہ علیدی اکھ اللہ حدیعہ ہے بولو چونکہ علیدی اکھ این اللہ ہے تو پھر مرزا صاحب ثابت ہویا اللہ جس نور تو ویکھ دے اس نور نو اپا سہ دے کیا کہنے ہاں تچے ہے عبی جی زندہ بات آپ سلامت رہے ہیں تواریاں نسلہ وصنیاں رہے ہیں کائنات دے وارث راضی ہوئے ہیں لو جی منزل آسان کر دیتی دلتے ایسی میں سخی عباس دی ابھی ڈیر ساریاں باتا پڑھ دا لیکن وہ وقت نو ویک دے ہوئے جی حضور جی حضور ٹھیک ہے انشاءالی اتنی نوکری کوشش کرانگا کہ ادا کر دیاں چلو پھر میں سخی عباس دے ظہور دے ایک سطر تُسی گلنہ یہ سنیاں کر رہے ہو تُساہی میں نے مجبور کر دیتے کہ میں علمہ والے دے ظہور دے ایک سطر پڑھ دے ماں علی دے حطہ تے عباس بولو علی چار شابان علی دے حطہ تے بولو غازی دے مریدو علی دے حطہ تے دست اللہ پہ غازی کی کیا شان ہے دست اللہ پہ غازی سوچ لو سوچ لو پہلے میں کی پہ پڑھنا پھر کوشش کرنا پہلے سوچ لو میں کی پہ پڑھنا اچھا جب تُسی چوپ بیٹھے ہو اینہ بندیاں میں لوڑوں لہنکی آئیں پھر تُسی جو اینہ لوگی کھی جاندے ہو رہے ایٹھو ہی دے جیجے عباد ہے چینا نا لبڑ دے رہا کیے کی کر دے رہے ہو تُسی توڑا ساتھ چاہی دے نہیں جب چوپ کر گئے ہو کیا کوئی شاک کے کہ یداللہ ہے علی شاک دے بولو تے پتا لگے یداللہ ہے کے نہیں علی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ نہیں ہاں بہت شکریہ دست اللہ پر آزی کیا شاہن ہے دست اللہ پر آزی میں تینجدہ ہی پڑنا حضور ساتھ دینا شاہن ہے دست اللہ پر آزی سلام کیا سلام کیا سلام کیا علی ہے مظہر عجائب اب واسدہ زہور پڑھ رہا حضور تک بات پہنچ گئی پرندہ مقصد پورا ہو جائے گا دست اللہ پر آزی کیا شاہن ہے دست اللہ پر آزی کیا شاہن ہے جو ہے مظہر العجائب وہ حیران ہے مرحبا حضور بہت شکریہ حضور کسی کے سن دیئے دست اللہ پر آزی بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو زندہ و سلامت رہو حباد و شاد رہو ملکے بولو حیر علی جو ہے مظہر العجائب بہت شکریہ بہت شکریہ جو سمجھ کے دات دے رہے ہو جو ہے مظہر العجائب اللہ پر آزی حیر 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 بول رہے ہاں کیا باتیں صد کے جو آن زندہ و سلامت رہو چاہہ اباس زہور ہو رہے ہیں کہ علی دے حت اینجل بج سرچاملا دادواس سے نہیں روکے سواس سے گیا آگلی ستر رو تک پہنچ گئی مقصد پراؤ جگا دست اللہ پہ غازی کی کیا شان ہے دیر ہاتھ بات دیکھنا یار شہرتاں اس قرآن رکھو دیر کی کیا شان ہے جو ہے مظہر الاجائب وہ حیلان ہے ہاتھ پھیلا کے دستے خدا ہے کھڑا ہاتھ پھیلا کے دستے عطا سمجھنا عطا جس نے بخشا وہ اس مجد کی کلکان ہے مرحبا 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 کیا کہنے سکے جامع ملک سے لکھا کوئی ملک سے گوھر یتار دی ہر کلک کے سری جمعہ کا پرچم کیا کہنے ہے ضرور ہاتھ پھیلا کے دستے خدا ہے کھڑا جس نے بخشا وہ اسمت کی کلکان ہے مرحبا 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 کھڑا شیئے جس نے بتا نہیں جو مادن اسمت کاؤں نے محمد فرمارن سیدہ دے متعلق ام ابیہ بھئی اتنے قدر نہیں ہوئے گی اتنی لوگ سمجھیں گے پھر کون سمجھے گا سرچت کریا باپ سے تم نے ام ابیہ سنا کیا محمد کو ظاہارا ہاں نے بیٹا کہا مرحبا مرحبا ہر بندے واسطے دگل ہی نہیں ہے یا جیترا میار جبنی تے آئے تے پھر ابو الحسن کو نہیں کیا کہنے حضور ہاتھ اچھے حیدری جنہیں سمجھ کے دار دے رہے ہو حضور اور انہوں ابو الحسن دار دے رہے محمد فرمارن ام ابیہ اجڑ چوپ رہے گیو نا تو اڈی چوپ میں نے مجبور پہی کر دی ہے کہ گل واضح کر کے بیان کر آن محمد فرمارن اپنی بیٹی دے متعلق فرمارن فاطمہ ام ابیہ گل سمجھو تے اشارہ اے ہے کہ محمد حسرت رکھ دے نہ بطول میں نہ بیٹا کروے سرچان آلیہ دیو سینگ جی 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 پوری توجہ ام ابیہ محمد فرمارن فاطمہ ام ابیہ سرچان کر رہاں باپ سے تم نے ام ابیہ سنا کیا محمد کو ذاہرہ نے بیٹا کہا جس کی آگوش میں آئے حسنین ہے اس نے غازی کو اپنا اپسر کہہ دیا سونی عبادت کر رہاں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں ہاتھ سلامت رہیں سونی عبادت کر رہے ہیں میں دعا دے رہاں اچھا حضور توڑے حکم دی تعمیل کر دینا حکم دی تعمیل کر دینا کیا کہنے حضور حضور بسم اللہ نراض نہیں ہونا میرے محسن تشریف فرمانے میرا دل لے کے میں جلدی نہ دیر پڑ جاما ساتھ خیال محمد دی بارگاہ شاید میں این نہیں پڑھ کے تھے گو ایک شاباندہ شیر پڑھ رہا تھے نوکری مکمل کر دیں دا تو سامجبور کیتے ہیں اور پھر میں سمجھ رہا کہ محمد دی بارگاہ بندہ آگئے مالک ایک سوال کرنا چاہ رہاں امام فرمایا میں زمانے دی حجت تھا میں تیرا سوال بھی جاننا تیری نیت بھی جاننا بہت شکر اللہ کر سوال کر سوال مالک رزقی جزافہ فرمان جی مالک سلامتیاں عطا کر حال اولاد دی خیر ہوئے لوگ پہ سن دیں کر سوال اے سوال سمجھ آیا کہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا مرزا صاحب کر سوال آدم اولا پوچھنا اچادہ سلمان محمدی اور عباس دی شانچ فرق کیا ہے سارنا حلامی بولنی میں ناجے سوال جا رہی ہے سلمان محمدی عقیدہ بولنے گا جی سلمان محمدی اور عباس دی شانچ فرق کیا ہے امام دے چہرے تے جلال جلال چاہ کے پھر میں نے جھلیا آمیتند ساکھا اونے عباس سیدہ ہے مواصل یہ ان کا اثر ہے مرحوا مرحوا میں تو چہرے کھڑا پڑھ رہا یار بڑے کمال چہرے کیا کہنے اداد واسطے نہیں اگلا لفظ ہے اے اوہ عقیدہ دی ترجمانی کر دے وے گا بندہ اگر چہرے تے مسکراہت رہا گئی وہ کیا دا مالک سلمان پھر سوال سننا جی سلمان محمدی اور عباس دی شانچ فرق کیا ہے مالک فرمیندن تو اس غرستے میرے تے سوال کی تے جو سلمان دے متلک کائنات دے وارس رسول دا فرمانے سلمان میری اہل بیعت چوئے اور عباس دے متلک تو سی گمان رکھ دیو جو عباس امام نہیں امام دے چہرے تے جلال بادشاہ فرمیندن آمہ تیند سوا سیدہ موسیر یہ ان کا اثر ہے اس کے چہرے میں توہید آئے نظر ہے علی والے دے ہاتھ بلندوان تجھے چھوٹی ہے علی والے دے ہاتھ بھی لائے دیکھ رارچ بلندوان شاباش بتائے شاباش کیا کہنے حضور بھئی رک جانا رک جانا رک جانا مطا کوئی سمعی دعوے کے عباس داد وستے رک دے علم ابباز دی قسم منسکی ابباز دے جلال دی قسم میں داد وستے مرزا صاحب نہیں رکیا سوال پھر سمجھنا سلمان محمدی اور ابباز دی شان سلمان محمدی اور ابباز دی شان جفر کیا ہے امام دے چہرے پہ جلال بے کے گلگلی کر رہے ہیں سیدہ موسیر یہ ان کا حسین اس کے چہرے میں توہی دعائے نہ دے سیدہ کا پسر کیسا معصوم ہے اے مقصر تجھے اس کی کیا ہے خبر مولا غازی ذرا جو اشارہ کرے مولا غازی زرا جو اشارہ کرے تو زمانے کا ہر شخص سلمان ہے کیا کہنے کیا کہنے ہاتھ اچھے ہادار سلامتیاں سلامتیاں زندہ سلامت رہو عباد و شاد رہو نہ سلامتی خیر ہوئے حد کسے کمینے دامو حتاج نہ ہوئے نہ کائنات دے وارث